اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف سی ڈی اے انٹی انکروشمنٹ کی پولیس کے ہمراہ کاربائی تحریک انصاف کا مرکزی دفسر سیل کر دیا گیا غیر قانونی تعمیرات بھی مسمار سی ڈی اے کے مطابق بلڈنگ کا بانین پر عمل درامت کرتے ہوئے ایک پلوٹ پر قائم تجاوزات کو ختم گیا گیا ڈی سی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ کاربائی سے پہلے ایک نہیں چار نوٹسز جاری کیے آپریشن معمول کی کاربائی تھی کوئی گرفتاری نہیں کی گئی آپریشن کے دوران چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر اور عمر ایوب بھی موجود رہے بیریسٹر گوہر کا سی ڈی اے کاربائی کے خلاف عدالت جانے کا اعلان چیئرمنٹ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ ملک اور قوم کی خاطر سیز فائر ہونا چاہیے کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے ہماری طرف سے سب کے لیے عام معافی ہے معیشت آئین اور قانون کی بالادستی کی خاطر بات کرنا چاہتے ہیں اماراتی صدر نے پاکستان میں دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کر لیا شہباز شریف کی ابو زابی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات مختلف شعبوں بالخصوص تجارت و سرمایہ کاری کے فروخ پر گفتگو وزیر اعظم کی ابو زابی فنڈ فور ڈیولیمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل سے بھی ملاقات پاکستان میں معاشی اصلاحات پر روشنی ڈالی آئی ٹی کمپنیوں سے شراکہ داری سیشن میں خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کشکول توڑ دیا اس کشکول سے ہم کہیں کہ نہیں رہے شہباز شریف یو اے ای سے وطن واپس پہنچ گئے شہباز شریف چار سے سات جون تک چین کا دورہ کریں گے چینی کی قیمت میں اضافہ قبول نہیں شگر ملے پورا سال ایک سو چالیس روپے ایکس فیکٹری قیمت پر فراہمی کی یقین دہانی کروائیں چینی کی برامت سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ چینی برامت کی اجازت نہ دی گئی تو آئندہ سیزن میں شگر ملز دیوالیا ہو جائیں گی شگر ملز نے روہ سیزن گنے کے کاشتکاروں کو آٹھ سو ارب روپے میں سے سات سو ساٹھ ارب روپے ادا کیے مزید چالیس ارب روپے ادا کرنے ہیں چینی برامت نہ ہوئی تو ملے نیویمبر میں کرشنگ نہیں کر سکیں گی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بشام دہشتگرد حملے میں ہلاک چینی انجنئرز کے لواہیکین کے لیے پچیس لاک اسی ہزار ڈالر محفظے کی منظوری نیو یارک میں روزویلٹ ہوتل کے مالی مسائل حل کرنے کے لیے اسی لاکھ ڈالرز فنڈ منظور ایرا کے لیے ایک ارب دو کروڑ اور اسٹین ملز کے ذمہ سوئی صدرن کے بلو کی ادایگی کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں گے متعددی امراض سے بچاؤ کے وفاقی پروگرام کے لیے بارہ عرب روپے سے زائد کی منظوری آئی ایم ایف کی ایک اور شرط نئے کرس پروگرام کی پارلیمنٹ سے منظوری مانگ لی زرائع وزارت خزانہ کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کی تجویز دی مراعات یافتہ تبکے اور زرائع کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ٹیکس آفارٹی کا مطالبہ حکومت پروگرام کے اداف اور شرائط کی آئندہ مالیس سال کے بجٹ میں منظوری لے گی نون فائلرز کے خلاف ایکشن ایف بی آر کے ہدایت پر بائیس مئی تک بیس ہزار موبائل فنڈ سمز بند ہو چکی ترجمان ایف بی آر کے مطابق ٹیلیکوم کمپنیوں کو اب تک تیس ہزار سمز بلوگ کرنے کے لیے لسٹ بھیجوا چکے نون فائلرز سم بلوگ ہونے پر نئی سم حاصل نہیں کر سکیں گے نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئے اور گشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ بحفوظ انتیس مئی کو سنایا جائے گا ڈسٹرک اینڈ سیشن کوڈ اسلام آباد میں کیس کی سامات ہوئی گشرا بی بی کے وکیل نے کہا رزوان عباسی صاحب نے ابھی تک اپنے دلائل نہیں دیے جج شاروخ ارجمند بولے آپ نے بھی تو دلائل دینے ہیں آپ حتمی دلائل دے دیں عدالت نے رزوان عباسی کو ہر حال میں ویڈیو لنک پر دلائل دینے کی ہدایت کی فریقین کو دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ترجمان پی ٹی آئی راوف حسن کے چہرے پر اہنی مکے سے زخم آیا حملے میں استعمال ہونے والا بلیڈ اور فنگر پرنٹ فرانزک کے لیے لیب بھیجوا دیے گئے اسلام آباد پولیس کو راوف حسن پر حملے کی ابتدائی میڈیکل ریپورٹ محصول ہو گئی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی لیب بھیجوا دی گئی حملہ کرنے والوں کی شناخت کے لیے نادرہ سے بھی مدد دی جائے گی پولیس کے اخواجہ سراو سے رابطے بانی بی ڈی آئی نے کہا ہے کسی کو غائب کرنے کی کوشش کی گئی تو شدید مضاہمت کریں گے اوپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو کہا حماد اظر میاں اسلام اقبال قانونی کاروائی کے بعد پارٹی کو لیڈ کریں گے دونوں رہنماؤں سے کوئی بیان دلوایا گیا تو ہم نہیں مانیں گے ملکی معیشت کی کشتی ڈھوپ رہی ہے قومی یکجہتی کی ضرورت ہے پی ٹی آئی نے پرویز اللہی کی قربانیوں کا صلح حماد اظہر کی لانچنگ سے دینے کی کوشش کی سینیٹر فیصل وافڈا کا ٹویٹ کہا یہ سارا ڈراما دراصل پنجاب میں پارٹی پر قبضے کے خوف سے ہو رہا ہے مراد صحیح جلد منظر عام پر نہیں آئیں گے پیمرہ نوٹفیکیشن کے خیلاف درخواست آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر پیمرہ وفاقی حکومت اور سیکرٹری انفرمیشن کو فریق بنایا گیا حتی کے عزت بل کو جماعت اسلامی نے بھی مسترد کر دیا صحافیوں کی جوائنڈ ایکشن کمیٹی کی امیر جماعت اسلامی سے ملاقات حافظ نیمو رحمان کی بل کو آزادی اظہار رائے پر حملہ قرار دیتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی حتی کے عزت قانون کو ابھی تک پڑھا نہیں پڑھنے کے بعد قانونی ٹیم سے رائے لوں گا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی گفتگو کہا اس بل پر طاقتور حلقے صحافتی تنظیمیں اور اسٹیک ہولڈر سے دوبارہ بات کریں گے بل مشاورت سے لائے جاتا تو اچھا ہوتا جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی پنجاب حکومت سے قانون پر نظر سانی کے لئے کہوں گا خیبر پختون خواہ کا بجٹ تیار آج اسمبلی میں پیش کیا جائے گا آئندہ سال کا مالی میزانیاں ممکنہ طور پر سترہ سو ارب سے زائد ہوگا اے ڈی پی کے لئے دو سو ارب روپے مختص کرنے کی تجویز با سیکٹرز پر ٹیکس میں کمی کا فیصلہ بجٹ تجاویز وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا جرمنی کا سرکاری دورہ وزارت دفاع میں چیف آف ڈیفنس جنرل کاسٹن بیریور نے استقبال کیا جنرل مسلح فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا آئی ایس بی آر کے مطابق آرمی چیف کی جنرمن فوج کے سربراہ جنرل الفونس ماس وزیر مملکت امور خارجہ سیکرٹری دفاع سے ملاقات جرمن اسکری قیادت کا دہشتگردی کے خلاف اور خطے میں امد کے لئے پاک فوج کے کردار کا اعتراف جنرل آسی منیر نے کومبیٹ ٹریننگ سینٹر گارڈ لیگن کا بھی دورہ کیا بشکیک میں پھنسے سندھ کے طلبہ کو لے کر پہلی پرواز کی کراچی آمد وزیرالہ سندھ مرادلی شان ائرپورٹ پر خود طلبہ کا استقبال کیا واپس آنے والوں میں پچپن لڑکیاں اور ایک سو پچاس لڑکے شامل تعلق کراچی ہیدراباد نوابشہ اور دیگر علاقوں سے ہے خیبر پختون فا کا دوسرا خصوصی تیارہ بشکیک سے تین سو کے قریب طلبہ کو لے کر پشاور پہنچ گیا والدین ڈی جی پی ڈی ایم اے اور دیگر حکام نے استقبال کیا کرکستان میں پھنسے ایک سو اکتر طلبہ کوئٹ آئرپورٹ پہنچے وزیرالہ بلوچستان میر سرفراز بکٹی بھی ہوائی اڈے پر موجود تھے پنجاب اور سندھ کے بیشتر علاقے جھلسہ دینے والی گرمی کی لپیٹ میں دادو جاکباباد اور مونجو داروں میں پارہ پچاس ڈگری کو چھو گیا روہڑی اور خیرپور میں انچاس سبی لارکانہ سکھر رحیم یار خان میں درجہ حرارت اٹھالیس ڈگری سینڈی گریٹ رہا حیدرابار ڈیرہ خازی خان کوٹ ادو بکر میں پارہ سنتالیس ریکارڈ کیا گیا بہاولپور اور سرگودہ چھےالیس ملتان اور فیصلہ باد میں پینتالیس ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق جون کے پہلے ہفتے تک گرمی کی شدت برقرار رہ سکتی ہے شدید گرمی میں طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری بلبل آوٹ ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں آٹھ سے سولہ گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی کوئٹا میں چھے سے آٹھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ بلوچستان کے دہی علاقوں میں چودہ سے سولہ گھنٹے بجلی کی بندش پشاور میں آٹھ سے پندرہ اور دہات میں اٹھارہ گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی ملتان شہر میں پانچ اور دہات میں آٹھ گھنٹے بجلی کی بندش معمول بن گئی بجلی نہ آنے سے پانی کی قلت خیاریوں کو مشکلات کا سامنا عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاری نیپرا میں بجلی کے بنیادی ٹیریف میں اضافے کی درخواست پر سماعت مکمل فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا سی پی پی اے نے نئے مالی سال کے لیے پاور پرچیس پرائس کے تائین کی درخواست کر رکھی ہے آئندہ مالی سال سے بجلی کے بنیادی ٹیریف میں پانچ سے سات روپے فی یونٹ اضافے کا امکان منظوری کی صورت میں سارفین پر تین سو دس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا راول بینڈی اور پشاور میں روٹی کے بعد ڈبل روٹی بھی سستی بریٹ کی قیمت میں بیس روپے کمی پشاور میں بسکٹ فی کلو سو روپے سستے تیس روپے والا سموسہ بیس روپے کا کر دیا گیا لاہور میں روٹی کی قیمت چودہ روپے کر دی گئی وزیرالہ پنجام مریم نواز نے ایکسپر اپنے پیغامات میں کہا پنجام میں روٹی کی قیمت مزید کم کر دی ٹی وی کے مرز کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت نے امریکہ کے تعاون سے پروگرام کا آغاز کر دیا امریکی سفیری ڈانل بلوم نے وزیر صحت سندھ ڈاکٹر ازرا پیچوہو کے ساتھ تبدک سے نمٹنے کے پروگرام کا افتتاہ کیا پانچ سالہ پروگرام کے لیے نوے لاکھ ڈالرز پراہم کیے گئے ہیں امریکی سفیری نے کہا ٹی وی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں میں پاکستان پانچ میں نمبر پر ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے قومی سکوارڈ کا اعلان آج متوقع ذرائع کے مطابق کھلاریوں کے انتخاب کے لیے سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم منجمنٹ کی مشاورت جاری پندرہ کھلاریوں کے علاوہ تین ریزورف کھلاریوں کو بھی شامل کیے جانے کا امکان آئی سی سی کو فائنل سکوارڈ کے نام بھیجنے کی آخری تاریخ پچیس مئی ہے انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹی ٹوینٹی کے لیے قومی ٹیم برمنگم پہنچ گئی دوسرا ٹی ٹوینٹی ٹاکرا کل ہوگا قومی ہاکی ٹیم کو نیدرلینڈ کے ویزے جاری صدر پی اے شرف تاریخ بکٹی اور سیکرٹری رانہ مجاہد بھی ٹیم کے ساتھ جائیں گے ہلاری آج اس لمباد سے ایمسٹر ٹیم روانہ ہوں گے نیدرلینڈ میں مختصر کیم کے بعد ٹیم اکتیس مئی کو نیشن کپ میں شرکت کے لیے پولنڈ روانہ ہوگی موسیقی